دھان کے کاشتکاروں کو پنیری کاشت کرنے سے قبل بیج کو زہرالود کرنے کی ہدایت ڈپٹی ڈائریکٹر ذرا توسی سیالکوٹ ڈاکٹر سجاد محمود نے کہا ہے کہ دھان ملک کی خصوصاً سیالکوٹ کے علاقوں کی اہم تریم اور نقد آور فصل ہے کسان بھائی بہتر پیداوار حاصل کرنے کے لیے حکومت سے دھان کی منظور شدہ اقسام بروقت کاشت کریں تاکہ پاکستانی چاول برامت کر کے ذر مبادلہ کمائے جا سکے کسانوں کو ہدایت کی کہ دھان کی پنیری کاشت کرنے سے قبل بیج کو زہرالود ضرور کر لیا جائے تاکہ پنیری بیماریوں اور کیروں سے محفوظ رہے دھان کی پنیری بیس مئی سے پہلے کاشت نہ کی جائے اس سے دھان کی پنیری پر کیروں اور بیماریوں کے حملے کا خدشہ کم ہو جاتا ہے اور صحتمند پنیری تیار ہوتی ہے انہوں نے کہا کہ کسان حضرات محکمہ زراد کی سفارش کردہ کھادوں کا استعمال کریں اور کھاد کی خریدداری کرتے ہوئے زلعی انتظامیہ کے مقررہ کردہ نرخوں کے مطابق کی ادائیگی کریں اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کریں ہمارے چینل کو سب کریں تکہی اب بروقت مزید معلومات حاصل کر سکیں دیکھنے کیلئے شکریہ السلام علیکم